لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز بھگولا کے پنکھ کا بھاگ چھے اتر میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں منو دوربل پر جب پرستتیاں سواری گانٹھ لیتی ہیں تو منوش بے بس ہو جاتا ہے اس کی ساری ودیع بدھی بھی پھر اسے نہیں اوبار سکتی پدما دیوی بھی دیو دروی پاک سے پہلی مانسک دربلتا کا شکار ہوئی اور اب پرستتیوں نے انہیں دبوچ لیا مسوری میں رہتے اب انہیں ایک سال بیت رہا تھا روپے پیسی کی انہیں کوئی تکلیف نہ تھی جگنو ہر ماہ ایک ہزار روپیہ انہیں بھیجتا تھا اور مہینے میں دو تین بار مسوری آ کر رہ جاتا تھا منو وکار سے انکار نہیں کیا جا سکتا پر اس عوستہ میں انہیں جو جگنو کو آتم سمرپن کرنا پڑا سو منو وکار کے کارن نہیں پرستتی سے لاچار ہو کر شو بھر آم شریر کروگی اور ایک سوستستری کی کام بھوک کو ترپت کرنے میں سروتھا ایوگ تھا یہ سچ ہے عرصے سے پدما کو پورش کا سہ واسنہ ملا تھا یہ بھی سچ ہے جگنو کے بلشتھ یوہ شریر نے اور اس کی دردم میں واسنہ نے پدما کو ابھی بھوت کر دیا تھا یہ بھی ستھتے ہیں پرندو وہ ایک شکشتہ ویویک شیلہ اور شیلوتی ناری تھی شو بھر آم ایک آدرش سجن پورش تھے یہ دیپی انہوں نے پدما کو اپنے ساتھ ورش کے دامپت جیون میں کوئی وشیش سکھ نہیں دیا تھا ان کی آرثی کا واسنہ کبھی سدھری نہ تھی وہی آدرش وادی اور کرتب ونشتھ کاؤنگریس کا ارمی تھے ست اور اہنسہ کے ورطی ایک پرکار سے انہوں نے اپنے جیون کو دیش کو سمرپت کر دیا تھا پدما دیوی کے نئے ترون جیون میں افساد لانے کے لیے یہی باتیں کافی تھیں پھر شو بھر آم کی دیرگھروں کا وستہ اور ان کی اسمائے کی دارون مرتیو یہ سب سادھارن باتیں نہ تھیں خاص کر ایک استری کے لیے جو ابھی یوتی ہی تھی اور جس کے جیون کے ارمان وکست ہونے سے پرتھم ہی مرجہ گئے تھے پدما ایک آدرش گرہنی تھی اس میں سوندھر تھا شکچہ تھی پرتیبھا تھی شیل تھا مریادہ تھی اور دھیر تھا پرنتو یہ سب کچھ بھی تو کام نہ آیا شو بھار آم کی مرتی کے بعد وہ جیسے ایک ریگستان میں اکیلی جا پڑی جس کا ایک ماتر اولمب جگنو تھا جگنو کا اسنسکرت کامک اور تچھ ویکتت وشی گری پدما دیوی پر پرکٹ ہو گیا جس نے اس کی آتما کو پوری طرح آہت کر ڈالا بھگوان ہی جان سکتے ہیں کہ سنسار میں کتنی ابھاگ نیستریاں ان پرستیتیوں میں پڑھ کر اپنے جیون کو اپنے ہی ہاتھوں نشٹ کر رہی ہیں یدی اپی پرستاؤ نتانت اسنگت تھا پھر بھی پدما دیوی نے شو بھار آم کی مرتی کے بعد ہی جب جگنو ان سے ملا تو ویوہ کا پرستاؤ کیا تھا اس پرستاؤ میں نہ تو آتما کا اولاس تھا نہ پریم کا ذراسہ بھی پٹھ تھا نہ واسنا ہی کا کوئی سمپرک تھا وہ پرستاؤ ایک لاچاری کے پرتیات میں سمرپن تھا پدما کا شون نہردائے ہاہاکار کر رہا تھا دھرتی آسمان پر اس کا کوئی نہ تھا پتی کی مرتی مکھ میں جاتی ہوئی دارون مورتی ابھی اس کے نتروں میں تھی اس کی آنکھیں سوجی سوجی سی ہو رہی تھی شوک پر نیراش اور جیون سنگرام میں پراجائے کے بھائی نے اپنا پربھاؤ ڈالا ہوا تھا اور اب وہ رونا بھول گئی تھی آنکھوں میں سونی کرنا ہوتھوں میں سوکھی نیراشہ ہردائے میں اننت ہاہکار اور اسی دشاں میں اس نے موہ پھاڑ کر جگنو سے ویوہ کا پرستاؤ کیا تھا اس لیے کہ جگنو کا اس کے پاس آنا جانا انیوار تھا جگنو کی آنکھوں کی بھوک وہ جانتی تھی وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ اکیلی جگنو ہی کا دوش نہیں ہے یہ آگ اس نے ہی اس کی آنکھوں میں سلگائی ہے اس نے اپنے ہردائے میں پہلے اس کا پریم سنجویا ہے اور اب وہ پرکٹ بھی ہو چکا ہے اتہا آتما سمرپنگ کرنا ہی ہوگا بچنے کا کوئی ٹھوار ہی نہیں ہے اسی سے اس نے سوچا کہ کم سے کم اور جو کچھ ہو ویوہ کے بعد ہو اس کی آتما میں کلوش کا داگ لگ چکا تھا پر شریر بھی اس کا کلوش سے بھر جائے اور وہ سماج میں بلکل بھی مہ دکھانے کے یوگ نہ رہے کم سے کم یہ بات وہ نہیں چاہتی تھی اس نے ویوہ کے لیے بہت حجت ہٹ کیے پر جگنو کی آپتیاں ترک سمبت تھیں ابھی ابھی شوبہ رام کی مرتی ہوئی ہے ان کا شوک تازہ ہے ایسی عوستہ میں ویوہ ایک دارون گھٹنا ہوگی جو سنے گا دونوں پر نشٹھڑتا کاروپ کرے گا اس لیے یہ کام کم سے کم ایک ورش باد ہونا چاہیے پدما کے پاس اس کا جواب بھی نہ تھا پر وہ جانتی تھی کہ وہ جگنو سے اب اپنی رکشہ نہیں کر سکتی وہ اسی کے دیئے دھن سے جیوہ نے آپن کر رہی تھی اسی کا گھر بار اسی کا ایک ماتر سہارا اسی کا بھی تر باہر اولمب کیسے وہ اس سے اپنے کو بچا سکتی تھی ایسا ویچار ہی ویڈم نہ تھا خاص کر اس عوستہ میں جبکہ وہ اس پر آ سکتی تھی انتتہ وہی ہوا جو ہونا نیوار تھا اسے آتم سمرپن کرنا پڑا پرانت اس کے افساد کا انت نہیں ہوا شو بھارام کی مرتیوں کی منویتھا بینا ویوہ پر پر پرشکو آتم سمرپن کی گلانی آرثیک ویوشتہ سے ہوا آتم سممان پر آگھات اور ویویکشیل مریادہ کیوں لنگھن کے دکھ نے اس کے روم روم کو افساد سے بھر دیا تیس پر یہ افساد اس سمیشت سہستر گناہ بڑھ گیا جب اس پر جگنوں کے پشت سوارت دشچارتر بر بر کاموکتا اور اس کی پاشوک پرورتیوں کا پرکٹی کرن ہوا وہ تو ایک پرکار سے اسے کھا رہا تھا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جیسے کوئی ہنسر پشو اپنی شکار کو کھاتا ہے پدما دیوی کی سنسکرط آتمہ بھلا یہ سب کہاں سہن کر سکتی تھی سو اب جو اس کی آسکوں کی دھارہ بہیس گنگا جمنا کا سنگم بن گئی اس کی یہ آسو اب پتی ویوک کے نہ تھے اپنے پتت جیون پر تھے اس کی آنکھیں ناسور بن گئی تھی پرندو جگنوں یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا اسے ہاس چاہیے تھا ولاس چاہیے تھا شبھرہ مر گیا اس کے مارگ کا کانٹا دور ہوا اب وہ اس پر روپے کھلے ہاتھوں سے کھرچ کر رہا ہے اسے سب طرح سہارہ دے رہا ہے جبکہ اس کا کوئی دوسرا سہارہ نہیں ہے تو اس پر اسے خوش ہونا چاہیے پرندو وہ تو جب دیکھو تب ہی اداس جب دیکھو تب ہی نیرس تھنڈی جیسے مردہ لاش ہو بھلا جگنوں کی واس نہ ترپتی اور کام بھوک کی ترپتی یہاں کیسے ہو سکتی تھی اس نے سمجھا یہ کرتگنہ عورت ہے نہ میرے پریم کو محتوی دیتی ہے نہ آرثک سہائتہ کو یہ اس مردے کی یاد میں صدا منحوس چہرہ بنائے رہتی ہے بڑی منحوس ہے یہ عورت اور اس کا من اس سے پھرتا چلا گیا اب وہ مہینوں تک یہاں نہ آتا خطوں کا جواب بھی نہ دیتا روپیہ پیسہ بھیجنے میں بھی لا پرواہی کرتا سال بیتتے نہ بیتتے جگنوں کا سارا ہی پریم خرچ ہو گیا سارا ہی جوش تھنڈا پڑ گیا اب جب کبھی پدما ویواہ کی چرچہ اٹھاتی تو جگنوں کرود اور گھرنہ سے علج پڑتا پدما کرونے کے اترک تب ایک ہی چارہ تھا وہ آتم گھات کر لے پر اس کا ویویک اس کے ساتھ تھا اور جو جو جیونوں سے نراشہ کی اور دھکیل رہا تھا وہ ویویک کا پلہ اور کس کر پکڑتی جاتی تھی ابھی آپ سن رہے تھے آچارہ چتر سے ان شاستری کے لکھے اپنیاز بھگولہ کے پنکھ کا بھاگ چھے اتر میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں